کرکٹ ورلڈ کپ کا تاج کس کے سر سجے گا فیصلہ ہوگا آج دنیا کی دو بہترین ٹیم میں بھارت اور آسٹریلیا فائنل میں مد مقابل میک دو پہے جیڑ بجے نریندر مودی سٹیڈیا میں کھیلا جائے گا فاتح ٹیم کو ایک ارب چودہ کروڑ سے زائد ملیں گے ہانے والی ٹیم بھی ستاون کروڑ لے جائے گی کرکٹ ورلڈ کپ کا تاج کس کے سر سجے گا فیصلہ آج ہوگا دنیا کی دو بہترین ٹیمیں بھارت اور آسٹریلیا فائنل میں مد مقابل میک دو پہے جیڑ بجے نریندر مودی سٹیڈیا میں کھیلا جائے گا فاتح ٹیم کو ایک ارب چودہ کروڑ سے زائد ملیں گے اور ہانے والی ٹیم بھی ستاون کروڑ لے جائے گی آئی سی سی ورلڈ کپ دو ہزار تئیس کی فیصلہ کن گھڑی آگئی مسلسل دس میچز جیتنے والی بھارتی ٹیم اور دو میچز ہار کر مسلسل آٹھ میچز کی فاتح آسٹریلیا سے ٹرافی صرف ایک قدم کی دوری پر ہے آٹھ اکتوبر کو چندائی میں انہی دونوں ٹیموں نے ایک دوسرے کے خلاف اپنے ورلڈ کپ سفر کا آغاز کیا اور یہی دونوں ٹیمیں ایونٹ کا اختتام کریں گی بھارتی ٹیم روحیت شرما کی قیادت میں میدان میں اترے گی تو ایک لاکھ تیس ہزار تماشائیوں کی موجودگی کا احساس بھی انہیں تقویت پہنچائے گا بھارتی ٹیم نے آخری بار دوہزار گیارہ میں اپنے ہی ملک میں شریلنکا کو شکست دے کر دوسری بار ٹرافی جیتی تھی میزبان ٹیم کے پاس کوہلی، شمنگل، شریاس، راہل جیسے بیٹرز اور بمرہ، سیراج، کلدیپ یادیب، جدیجہ اور شامی جیسے خطرناک بالرز موجود ہیں دوسری طرف آسٹریلوی ٹیم نے ابتدائی دو میچز ہارنے کے بعد فتح کا سبق یاد کر لیا اور اب پیچ کمینز کی قیادت میں چھٹی بار ٹرافی اٹھانے کو تیار ہے کینگ روز کے پاس دیویڈ وارنر، ٹریویس ہیڈ، لبوشین اور میکسول جیسے بیٹرز جبکہ ایڈم زمپا، پیچ کمینز، میچل سٹارک اور جوش ہیزلوڈ جیسے بازی پلٹنے والے بالرز موجود ہیں